وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَحَلِّ مُنْدَكِ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم قُل من کان عدو لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهِ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنِ عَدَيْهِ وَحُدَوْا وَبُشْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُل آپ فرمادیں کہ من کان عدو لجبریل کہ جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے اپنے آپ کو ان کا دشمن ظاہر کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہے تو وہ سن لے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ کہ جبریل علیہ السلام یہ قرآن آپ کے دل پر لے کر اترے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن مجید پہنچایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل تک یہاں پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا ایک ساتھ ایسے دل میں بھید دیا گیا ہے جیسے آج کل ہم لوگ موبائل پر کوئی میسز سنڈ کر دیتے ہیں یا بلو ٹوٹھ سے ڈائریکٹ پورا مواد کہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام باقعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور آپ سنتے تھے اور آپ کو یاد ہوتا تھا جیسا کہ سور قیامر میں آیت سولہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب آپ پر قرآن اترتا ہے جبریل علیہ السلام آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں تو آپ بہت زیادہ حرکت نہ کریں بہت جلدی نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھولنے نہیں دے گا آپ کو یاد رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ریسیو کرنے میں تھوڑا جلدی دکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنان دیا کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے آپ اس کو نہیں بھولیں گے آپ اتنان سے قرآن مجید سنیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تو نزلہ علیہ قلبی کا کا مطلب یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں اس طرح کی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہو چکا تو آخر میں بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے پورا پڑھ کے آپ کو سناتے تھے حتیٰ کہ وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے جو آخری رمضان تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے رمضان میں اور آپ نے دو بار قرآن آپ کو پورا پڑھایا تھا تو یہ جبریل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ قرآن لے کر اللہ کی وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئے جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے یعنی جو باتیں جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا وہی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے بھی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اپنی طرف سے کوئی بات جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی اور مزید کیا مصدقا لما بین یدی وہدن وبشر للمؤمنین کی جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں ان باتوں میں تصدیق تھی آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان میں موجود باتوں کی جیسے یہود ہیں یہود کی پاس جو کتاب ہے ان کے پاس جو آسمانی صحیفہ ہے آسمانی کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس پیغام کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام نازل ہویا اس پیغام سے اس پیغام کی تصدیق بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جبریل الاسلام نازل ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی غلط کمنٹ کیا ان لوگوں نے جبریل الاسلام پر بھی جملے قصدی ہیں ان لوگوں نے اور یہ کہا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں جیسا کہ آگے بھی یہ روایت میں آپ کے سانے پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے یہودیوں کی حرکت کا ذکرہ کر رہا ہے کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہوگا اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوگا جبریل الاسلام میکال علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہوگا تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل الاسلام کو بھیج کر مجھ پر یہ باتیں نازل کی ہیں تو وہ لوگ جبریل الاسلام پر بھی آوازیں کسنے لگتے ان کے بارے میں بھی گلت کمنٹ کرنے لگتے اور یہ کہتے جبریل تو ہمارے دشمن ہیں چنانچہ اس کا ذکر ہے کہ کئی احادیث میں آیا ہے ایک حدیث ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اقبلت یہود الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ابوالقاسم یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَسْأَلُكَ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهِنَّا اگر آپ نے ان سوالوں کے جوابات دے دئیے عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِئُن تو ہم جان لیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں وَتَّبَعْنَاكَ اور ہم آپ کی پیر بھی کر لیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنے والے ہیں اگر آپ نے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دئیے تو ہم پہچان لیں گے کہ واقعی آپ نبی ہیں اور آپ کی پیر بھی کر لیں گے قال رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اپنے سوالات پیش کرو قالو تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نبی کی کوئی نشانی بتائیں کہ ایک شخص جو نبی ہوگا تو اس کی کیا نشانی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا ہے آگے لوگوں نے اگلا سوال کیا کہ اخبرنا آپ ہمیں بتائیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکی کب پیدا ہوتا ہے وہ کیفہ تذکروں اور لڑکا کا پیدا ہوتا ہے یعنی ایسی کیا حالات پیش آتے ہیں کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتا ہے قال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد عورت دونوں کا ملاب ہوتا ہے دونوں کا پانی ملتا ہے تو جو مرد ہے اس کا پانی اگر عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتا ہے آگے ان لوگوں نے کئی سوالات کرنے کے بعد کہا کہا اب ایک سوال اور بچا ہے اگر آپ اس کی بھی جوابات دے لے جائیں اب تک ساری سوالات کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے اور یہود نے اطراف کیا کہ ہاں آپ کے جوابات صحیح ہیں تو اب یہودیوں نے کہا بس ایک سوال اور بچا ہے اس کا بھی اگر آپ جواب دے لے جاتے ہیں تو ہم آپ کو مان لیتے ہیں تو پوچھائیں لوگوں نے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ خبر لے کر آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر ایک فرشتہ آتا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے یہودی نے پوچھا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے قال جبریل علیہ السلام تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے قالو اس جواب پر دیکھئے یہودیوں نے کیا کہا قالو یہودیوں نے کہا جبریل آپ کے پاس جو آتا ہے وہ جبریل ہے ذاک اللذی ینزلو بالحرب والقتال یہ جبریل تو جنگ کی باتیں کرتا ہے لڑائی کی باتیں کرتا ہے والعذاب اور عذاب کی باتیں کرتا ہے جبریل یہ جنگ کی بات کرتا ہے مارنے کی بات کرتا ہے عذاب کی بات کرتا ہے یہ سب باتیں آپ کے پاس لے کے آتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے آپ دیکھئے کتنی بڑی بات ان لوگوں نے کہہ دیا کہا کہ یہ جبریل آپ کے پاس آتا ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے یہ تو جب بھی آتا ہے عذاب کی بات کرتا ہے لڑائی کی بات کرتا ہے قتال کی بات کرتا ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے یہودیوں نے دیکھیں یہاں پہ ساری حدیں پار کر دیں آپ دیکھیں کہ آدھ بھی بہت سارے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کرتے ہیں قرآن پر بھی اعتراضات کرتے ہیں کتنے بے وقف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں ایسی آیتیں ہیں ان آیتوں کا یہ مطلب ہے یہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے بندسیب لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پہ اعتراض کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا لیکن یہودیوں نے تو سب کو پیشے چھوڑ دیا انہوں نے تو سیدھا جبریل الاسلام ہی پر اعتراض کر دیا اور کہا یہ تو ہمارا دشمن ہے لَوْ قُلْتَ مِكَائِلْ الَّذِي يَنزِلُ بِرْرَحْمَتِي وَنَّبَاتِي وَالْقَتْرِي کہ اچھا ہوتا کہ آپ مکائل کی بات کرتے یہ رحمت لے کر آتے ہیں اور یہ اچھی باتیں لے کر آتے ہیں لیکن آپ جبریل کی بات کرتے ہیں ہمیشہ لڑائی وغیرہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے جبریل الاسلام کو اپنا دشمن قرار دے دیا یہ مستد آمد کی روایت ہے ایک اور روایت دیکھیں اس میں بھی ان لوگوں نے جبریل الاسلام کو اپنا دشمن کہا ہے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو اسی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ سمیع عبداللہ ابن سلام بی قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن سلام یہ یہودیوں کے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے یہودیوں میں اچھے خاندان کے تھے اچھے مقام پر تھے ان کا بہت بڑا اسٹیٹس تھا تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی فَأَتَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ابھی یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں آپ سے تین سوال کرنے والا ہوں ان تینوں کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے یعنی یہ بہت بڑے عالم تھے تو ان کو معلومات تھی تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تین سوال کروں گا اور اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہے تو کہا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی یہ پہلا سوال کیا دوسرا سوال کیا پہلا سوال قیامت کی پہلی نشانی کیا دوسرا سوال کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے پہلا کھانا ان کے سامنے کونسا پیش کیا جائے گا اور تیسا سوال کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں پہ چلا جاتا ہے یا اپنے باپ پہ چلا جاتا ہے تو اس کی کیا توجی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو تینوں سوالات کیے ہیں ان تینوں سوالات کے جوابات ابھی ابھی جب بریل اسلام میں آ کر مجھے بتا دیئے قال ہے جب بریل عبداللہ بن سلام نے کہا کس نے بتایا آپ کو جب بریل نے قال ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جب بریل اسلام ابھی آئے اب مجھے تمہارے تینوں سوالات کے جواب بتا دیئے قال ذاکا عدو الیہودی من الملائکہ تو عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ کہنے لگے کہ جب بریل جو ابھی آپ کے پاس آئے یہ تو یہودیوں کا بہت بڑا دشمن ہے بہرحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بریل اسلام سے جوابات سن کر اور عبداللہ بن سلام کو تینوں سوال کے جواب دیئے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ قیامت کی جو پہلی نشانی یعنی جو ایک دم قیامت قریب جائے گی چھوٹی چھوٹی نشانی تو بہت ساری ہیں لیکن جب بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی قیامت کا بالکل وقت آ جائے گا تو اس ٹائم جو سب سے پہلی نشانی ہوگی وہ کیا ہوگی تو کہا کہ نار آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہاں کیے گے لے جائے گی یہ پہلے سوال کا جواب اور دوسرے سوال کے جواب میں کہا وَأَمَّا أَوَّلُ تَعَامِنْ يَأَكُلُهُ أَهْلُ جَنَّةً اور رہی بات یہ کہ اہل جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا تو جنتیوں کو پیش کیا جانے والا پہلا کھانا جسے جنتی سب سے پہلے کھائیں گے اور کیا فَذِيَادَتُ قَبِدِ حُوتِ مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا ہوگا مچھلی کی کلیجی ہے تو وہ پیش کی جائے گی جنتیوں کے سامنے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سوال کا جواب دیا تیسرا سوال یہ تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا کبھی ماں پہ چلایا تھا کبھی باپ پہ تو کیوں تو فرمایا وَإِذَا سَبَقَ مَا الْرَجُلِ مَا الْمَرْأَتِ نَزْءَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَا الْمَرْأَتِ نَزْءَ کہا کہ جب میاں بیوی دونوں کا ملاب ہوتا ہے تو مرد کا پانی اگر سبقت کر لے جاتا ہے تو بچہ مرد پہ جاتا ہے اور اگر بیوی کا پانی سبقت کر لے جاتا ہے تو بچہ بیوی پہ جاتا ہے ماں پہ جاتا ہے تو ان تینوں سوالات کے جوابات سننے کے بعد عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کیا کہا کیونکہ وہ عالم تھے بہت بڑے عالم تھے ان کو پتا چل گیا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچی رسول ہیں تو جب اپنے تینوں سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیکھ لئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو سچے نبی ہیں اور وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبد ورحق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود قوم بہت کہ یہودی قوم یعنی میری جو قوم ہے یہودی یہ بہتان لگانے میں بڑے ماہر ہے یعنی یہ بہتان باز قوم ہے یہودی قوم یہ بہت زیادہ کسی پر الزام لگاتی ہے بہت زیادہ کسی پر بہتان بانتی ہے اور کہا وَإِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْتَسَلَهُمْ تو اگر ان کو پتا چلے گا کہ میں اسلام لے آیا ہوں مسلمان من گیا ہوں تو وہ لوگ نجہنے مجھ پر کتنے سارے بہتانات لگا دیں گے قَبْلَ أَنْتَسَلَهُمْ يَبْحَتُنِ کہ آپ اگر میرے بارے میں ان سے پہلے پتا نہ کر لیں میرے اسلام لانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ مجھ پر پتا نہیں کتنے کتنے انظامات لگائیں گے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ میں اپنے اسلام کا پرچار کروں میرے اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتا چلے آپ ایسا کریں کہ یہودیوں کو بلا کے پوچھ لیں کہ میرے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں تو ابھی وہ بتا دیں گے کہ میں کیا ہوں ورنہ اگر انہوں نے سن لیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو یہودی قوم مل کر مجھ پر نزانے کتنی تحمتیں لگا دے گی اس لئے پہلے ان کو بلا کے پوچھ لیں فجاعتر یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا یہودیوں کو بلوایا اور یہ عبداللہ بن سلام یہ پیچھے چھپ گئے عبداللہ بن سلام جو ابھی مسلمان ہو چکے ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالی میں یہ پیچھے یہ جگہ چھپ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے یہودی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایو رجلین عبداللہ فیکم کہ آپ لوگ یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام جو تمہاری قوم کے ہیں یہودی ہیں وہ کیسے آدمی ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیسے آدمی ہیں قالو تو یہودیوں نے کیا کہا یہ بخاری کی روایت ہے حدیث میں چار آزار چار سو اسی یہودیوں نے کہا خیرونا وابن خیرنا کہ عبداللہ بن سلام تو وہ ہماری قوم کے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں یعنی بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت اچھے آدمی کے بیٹے ہیں واسیدنا وابن سیدنا ہمارے سردار ہیں ہمارے سردار کے بیٹے ہیں اور بعض راتوں میں ہے کی آلمونا وابن عالمنا کی ہمارے قوم میں بہت بڑے عالم ہیں وہ بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں یعنی علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے بڑے گھرانے سے ان کا تعلق ہے عزتدار آدمی ہیں کیا مسئلہ ہے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لے تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تم لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہیں اتنے بڑے عالم ہیں تو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اس کا تم پر کچھ فرق پڑے گا فقالوا اعادہ اللہ من دالی تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے مسلمان ہونے سے فخرج عبداللہ اس کے بعد جب ان لوگوں نے گواہی دے دیا کہ عبداللہ بن سلام بہت اچھے آدمی ہیں بہت بڑے عالم ہیں اچھے گھرانے سے ہیں جب نبی کے سامنے سب قبول دیا تو پیچھے چھپے ہوئے تھے عبداللہ بن سلام وہ باہر آئے باراتی کا اشہد اللہ الہہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود بارک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فقالو تو یہ سننے کے بعد یہودیوں نے کیا کہا جو ابھی کھڑے ہو کر نبی کے سامنے اقرار کر چکے تھے کہ عبداللہ بن سلام یہ بہت اچھے آدمی ہیں بہت بڑے عالم ہیں اچھے گھرانے کے ہیں کیا کہنے لگے کہنے لگے فقالو شرنا وابنو شرنا کہیے عبداللہ بن سلام یہ تو ہماری قوم کا سب سے بترین آدمی ہے اور سب سے بترین آدمی کا بیٹا ہے وَنْتَقَسُوْهُ اور بہت ان کی تنقیس کی بڑی بیزتی کی قال تو عبداللہ بن سلام نے کہا کی فَحَادَ الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُلَ اللَّهِ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ یہودی قوم اس طریقی حرکت کرے گی یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں اصل چیز جو یہاں آپ کو دکھانا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام جو بہت بڑے عالم تھے یہود کے اور نبی کے پاس آئے تھے نبی کا امتحان لینے کے لئے اور اس بیچ میں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جبریل نے آ کر مجھے یہ سب بتایا تو ان کا جملہ کیا تھا ذَكَعَدُ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ یہ تو فرشتوں میں یہودیوں کا دشمن ہے تو صحیح بخاری میں بھی یہ بات آئی بھی ہے تو اللہ حرب العالمین نے یہاں پہ یہودیوں کا یہ کردار پیش کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اللہ کے ایک فرشتے کو اپنا دشمن کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا اللہ کے رسولوں کا دشمن ہوگا جبریل الاسلام مکائل الاسلام کا دشمن ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ آدُوا لِلْكَافِرِ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَإِنَادِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوگی ہیں بہت ہی کلیر ہیں بہت ہی واضح ہیں یعنی اپنے آپ میں وہ دلیل ہیں اور اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا شبہ اس میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی حال کیا ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سچائی کا انکار وہی کر سکتا ہے جو فاسق ہوگا تو یہ بھی دیکھئے ایک یہودی خصلت ہمارے سامنے آگئی کہ دلائل واضح ہیں بات سچ ہے بات کا حق ہونا سچ ہونا یہ بہت کلیر ہے اس کے باوجود بھی سامنے والا نہیں مان رہا ہے کیونکہ وہ فسق میں ملوث ہے وہ فاسق ہے اس لئے وہ نہیں مان رہا ہے یہ یہودی خصلت ہوتی ہے کہ حق پورے طور سے واضح ہے لیکن آدمی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اپنے فسق کی وجہ سے تو اگر حق بات سامنے والا قبول نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ حق بات میں کوئی کمی ہے کبھی کبھی سامنے والے کے اندر کمی ہوتی ہے سامنے والا فاسق ہوتا ہے فاجر ہوتا ہے وہ زدی اور حد درم ہوتا ہے بات کتنی واضح ہو اور کتنی بھی مبنی برحق ہو لیکن سامنے والا اسے قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے بہت ہی واضح ہے کلیر ہے لیکن فاسق لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے اور آگے کہا اور کہا کہ جب کبھی یہ لوگ اہد کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی وعدہ ہوتا ہے تو ان میں سے ایک ٹولی ایک گروہ وعدہ توڑ دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثریت ایمان سے محروم ہے ان کے پاس ایمان نہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہودیوں کی ہردرمی کا ذکر کیا کہ بات بہت واضح ہے لیکن یہ اسے قبول نہیں کرتے پھر یہ بھی ذکر کیا کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں اہد کرنے کے بعد بھی اس کو توڑ دیتے ہیں حق بات کو قبول نہیں کرتے اور کہیں پر کوئی اگریمنٹ ہوا کوئی اہد ہوا کوئی معادہ ہوا تو اس کو بھی یہ لوگ توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر دوسری جگہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو ایمان نہیں لاتے جو کفر کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جن سے آپ اہد کرتے ہیں تو ہر بار یہ اہد توڑ دیتے ہیں وہ ہم لا اتقون یہ ڈرتے رہیں تو یہ ان کی خصلت ہے یہودیوں کی کہ اہد کرنے کے بعد بھی اس کو توڑ دیتے ہیں تو یہ جس قوم کا معاملہ ہو وہ حق بات کیسے قبول کرے گی یعنی جس بات پر وہ وعدہ کر چکے اس کو توڑ دیتے ہیں تو حق بات کیسے مانیں گے لوگ اور آگے کہا جب بھی ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے مصدق للماماہم اور وہ رسول تصدیق کر رہا تھا ان کے پاس جو چیزیں تھی ان کی یعنی رسول پر جو نازل ہوا اس میں تصدیق تھی ان پر جو کچھ نازل ہوا تھا ان باتوں کی ان کے پہلے نبی پر جو کچھ نازل ہوا تھا ان باتوں کی تصدیق تھی لیکن جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی یہود پر بنو اسرائیل پر ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا ایسے ہوگے کہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں تعالیٰ کی نہیں پتا ہے یعنی ان کے پاس کتاب موجود اللہ ان کو کتاب دے چکا ہے اس میں وہی باتیں ہیں جو بات کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی لیکن ان لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو کتاب ان پر نازل کی گئی تھی اسے پسے پشت ڈال دیا اور خود کو ایسا پیش کیا جیسے ان کو کچھ پتا ہی نہ ہو یعنی ان کو پتا ہے حقائق پتا ہیں لیکن یہ ہڈذرم لوگ ہیں یہ ماننے والے لوگ ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی یہودیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کی کہ ان کا مزاج کیا ہے ان کی تاریخ کیا رہی ہے ان کی ہٹری کیا رہی ہے کس طرح سے حق کے ساتھ ان کو عداوت ہے ان کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی جاری ہے وقت ختم ہو چکا ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید زیادہ زیادہ پڑھنے سمجھنے اس سے عبرت اور محضت حصل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی